بڑا باپ ہے بڑی ماں ہے اس کے لیے ہماری صلح رحمی ختم ہو جاتی ہے تو میں نے بارہل یہ میرا ٹاپک نہیں ہے والدین لیکن صلح رحمی میں یہ شامل ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کی جائے اگر وہ بڑے ہو جائیں زلیل عمر قرآن نے کہا ہے مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْزَلِ الْعُمْرِ محتاج کی والی زندگی جس کو ہم زلیل نکمی عمر کہہ سکتے ہیں جب وہ نکمی عمر کی طرف چلے جائیں پھر وہ زیادہ محتاج ہے تمہارے لوگ کہتے پاغل ہو گیا ہے ایک بندہ کہتا میرا باپ پاغل ہو گیا ہے میں تجھے نیچے پھینک دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میں نے کہا یہ پاغل نہیں ہوگا قرآن کہتا مِنْبَعْدِ عِلْمٍ شَيَّا میرے پاس وقت ہوتا ہے میں آپ کو تفصیل میں سمجھاتا یہ بات قرآن کہتا تاکہ یہ جاننے کے بعد نہ جانے کیا مطلب بچہ نہیں جانتا نا کچھ بھی کوئلہ پکڑا دو موں میں ڈال لے گا بجلی کو ہاتھ لگا دے گا بڑا ہو گیا سب کو جاننے لگ گیا اب یہ بڑا پھنے خواہ بنتا ہے اس کو بڑا تجربہ ہے یہ بڑا اپنے مہر ہے اپنے پھن میں لیکن جیسے بڑا ہوتا گیا پھر یہ بچہ بن گیا ہے جاننے کے بعد نہ جانے اب یہ بچہ ہے جیسے باپ نے تیرے ساتھ محبت کی تھی اب کر کے دکھا اس کے ساتھ محبت احسان مانگا ہے اللہ نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کیا تم بھی کرو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا کہ باپ نے بھی میرے ساتھ کیا میں بھی اس کے ساتھ کروں اللہ نے کہا نہیں احسان احسان کیا ہوتا ہے بس بات ختم انہیں لگی احسان بتا کیا ہوتا ہے جھکتے ترازو کے ساتھ دینا آپ نے کسی کو کلو چیز دینی یہ بارہ بارہ درجہ نوٹی نہ ماریں آپ تیرہ نہ دیں یہ احسان ہے بارہ کیا ہے عدل تیرہ کیا ہے احسان اللہ کہتا ہے احسان کرو جتنا والدین نے تمہارے ساتھ کیا اس سے ڈبل دو پتا چلے تم احسان کتنا کرتے ہو تم بچپن میں گند بھی مارتے تھے ماں چھاتی سے کبھی جدا نہیں کرتی تھی میں اس کو بھوکا نہیں دے سکتی آر کھانا نہ دو کہ اس کو حاجد ہو جائے گی میں اس کو کیسے دھونگا یہ لوگ ایسے اللہ نے ایسے بدبخت بھی زمین نے اٹھا رکھے ہیں جو اپنے والدین کو کوئی ترجی نہیں رہتے اور کہتے ہیں ہم ہمارے دوست بڑے ہم پہ راضی ہیں تو بارہا سیلہ رحمی میں سب سے پہلے